موسیقی خراب ہو جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بائی کورڈ مالدیب کا ٹرین چلنے لگتا ہے دوستو مالدیب کیا ہے یہ کونسا دیش ہے اور بھارت اور مالدیب کے بیچ میں کیا رشتہ ہے جو اب خطرقی کے گھر پر آ چکا ہے اور مالدیب دیش کا کیا اتحاس ہے یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے سامر خان ویلوگ کی سیریس انڈیا اینڈ مالدیب کانفلکٹ میں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں دوستو یہ ہے ہماری دنیا کا ایک بہت ہی چھوٹا مسلم دیش مالدیب یہ اتنا زیادہ چھوٹا ہے دنیا کے نقشے میں ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا اگر کسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کو دھوم کرنا پڑتا ہے یا اس کو سرچ کرنا پڑتا ہے لیکن دوستو اتنا زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس دیش نے پوری دنیا کی راج نیتی میں اور اب ہر کوئی اسی بارے میں بات کر رہا ہے کہ مالدیب کی وجہ سے دنیا میں آگے کیا ہونے والا ہے دوستو اس دیش کی وجہ سے پوری دنیا میں پیدا ہونے والی یہ حلچل کتنی زیادہ تیز ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر کی جب اسرائیل پلسٹین کی خبریں چل رہی تھی اور اس خبر کی وجہ سے باقی ساری خبریں بھی اگنور ہو جا رہی تھی تب بھی مالدیب دیش دنیا بھر کی خبروں میں نظر آ رہا تھا لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مالدیب سے جڑا یہ ماجہ کیا ہے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مالدیب انڈیا پاکستان بانگلہ دیش یا اور بہت سے زمینی دیشوں کی طرح ایک دیش نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک سمندر کے بیج میں بنا بارہ سو ٹابووں سے مل کر ایک دیش ہے اور ان میں سے بھی دو تو ہی ٹابو ایسے ہیں جو انسانوں کے رہنے لائک ہیں لگ بک تین سو کلومیٹر کے ایڈیا میں پھیلے اس دیش کی آبادی پانچ لاکھ سے زیادہ ہے جس میں نائنٹی ایٹ پرسن مسلم یعنی اسلام دھرن کو فولو کرنے والے ہیں اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلم دیش ہے باقی بچے دو پرسن میں ہندو سی کسائی جیسے مذہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں اس دیش کی راجدانی کا نام مالے ہے مالدیب کی آبادی کا 50 پرسن حصہ صرف اسی شہر میں رہتا ہے یہ دیش پوری دنیا میں ٹورزم کی وجہ سے فیمس ہے اور ہمارے دیش بھارت کے جو فلم سٹار ہیں وہ اکثر اپنی چھٹیاں منانے جاتے آتے رہتے ہیں اور اپنے فوٹو وگیرہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں بات کریں کہ مالدیب میں اسلام دھرپ کیسے اور کب آیا تو بہت سے ہسٹورین بتاتے ہیں کہ اس دیش میں اسلام شروعات سے ہی آ چکا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب چودمی صدی میں اتحاس کا ایک ٹریولر ابن بطوتا جب مالدیب آیا تھا تو اس نے اس علاقے کے سارے لوگوں کو مسلمان ہی پایا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ دوسرے علاقوں کی طرح اس جگہ بھی اسلام دھرم کاروباریوں کے ذریعے ہی آیا تھا بارہی صدی کے دور میں مالدیب کے ایک راجہ تھے جن کا نام تھا دھوویمی وہ بہت دھرم کو مانتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام اپنا لیا تھا اور اپنا نام بدل کر العادل رکھ لیا تھا انہوں نے اسلام اپنا کر مالدیب کا اتحاسی بدل دیا تھا جس کی وجہ سے کہ اس دو اور کے لوگوں نے بھی بہت تیزی کے ساتھ اسلام دھرم کو اپنانا شروع کر دیا تھا دوستو سولویں ستویں صدی آدھے آدھے یوروپ کی بہت سی طاقتوں نے اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقوں میں جا کر ان کو اپنی کالونی بنانا شروع کر دیا تھا مالدیب کے علاقے میں جو یوروپی لوگ سب سے پہلے آئے تھے وہ تھے پرتگال پرتگالیوں نے یہاں قبضہ کیا اور پندرہ سو اٹھ سر سے پندرہ سو تیراتی تک راج بھی کیا تھا لیکن پھر وہاں کے جو لوگوں لوگ تھے انہوں نے ان کو ہرا کر واپس بھی دیا لیکن پھر ستویں صدی میں یہاں ڈش لوگوں کا راج ہو گیا لیکن ڈش لوگ بھی زیادہ لمبے وقت تک یہاں راج نہیں کر سکے اور پھر مالدیب کے ساتھ آتھ چھی لنکا میں بھی اس دور کی سوپر پاور بریٹش نے مالدیب پر بھی راج کیا لیکن جب آس پاس کے دوسرے علاقے بریٹش سے آزاد ہوئے تو مالدیب بھی انیس سو پیسٹ آتے 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 آزاد ہو گیا تھا شروعاتی دور میں یہاں پردان مندری تو ہوا نہیں کرتے تھے لیکن ایک سلطان کا پدھ ہوا کرتا تھا اور ساری طاقت سلطان کے پاس ہوا کرتی تھی یعنی پردان مندری بس نام کا ہوا کرتا تھا لیکن انیس سو اٹھ سٹھ میں لوگوں کی ووٹنگ کرائی گئی جس سے لوگوں نے اس پورے سسٹم کو بدلنے کے لیے ووٹ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان کے عودے کو ختم کر دیا گیا اور راشتے پتی کو لائیا گیا اور مالدیب دیش کے پہلے راشتے پتی بنے ابراہیم ناصر ابراہیم ناصر اس پت پر لگتار دس سال تک رہے اور پھر انیس سو اٹھ سٹھ میں جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان کی جگہ لی مامون عبدالقیوم نے اور عبدالقیوم مالدیب کی سطح پر پورے تیس سال تک رہے اور عبدالقیوم کے دور میں پورے مالدیب کی قسمت ہی بدل گئی تھی دوستو یہ بات ہے تین نومبر انیس سو اٹھ سٹھ کی جب دلی کے فورن منسٹر کے آفیس میں صبح صبح فون کی گھنٹی بچھی جب یہ فون ریسیب کیا گیا تو دوسری سائیڈ سے آواز آئی جس کا مطلب تھا کہ ہم پر حملہ ہوا ہے ہمیں بچائیے یہ بھارت سے کی گئی ایک گزارش تھی کیونکہ مالدیب سے تین ہزار کلومیٹر دور شری لنکا سے آئے کچھ اگروادیوں نے مالدیب پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہاں موجود سرکار کا تختہ پلٹ کیا جا سکے جس کے لیے سب سے پہلے عبدالقیوم کو ختم کرنا تھا اور اس کے بعد ایک نئی حکومت بنانا تھی اور یہ سب کچھ مالدیب کے ایک بہت بڑے بسنس مین کے تحت کیا جا رہا تھا جو لمبے وقت تھے اس بات کی پلاننگ کر رہا تھا کہ کسی طرح عبدالقیوم کو ختم کر کے اس کی حکومت پلٹ دی جائے پھر وہ خود مالدیب کی گدی پر بیٹ جائے ایسے حالات میں جب شری لنکا سے آئے ہوئے اگروادی جو مالے کے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کرتے جا رہے تھے اور عبدالقیوم جن کو شدت سے ڈھونے جا رہا تھا تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے تو اس صورت میں عبدالقیوم نے بھی باہر کے دنیا کو فون کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے شری لنکا اور پاکستان جیسے دیشوں سے مدد مانگی گئی لیکن ان دونوں نے ہی ہاتھ کھڑے کر دیئے پھر امریکہ اور یوکے سے بھی مدد مانگی گئی اور وہ دونوں مدد کے لیے تیار بھی تھے لیکن وہ دور اتنا تھے کہ جب تک وہ مالدیب تک پہنچتے تب تک تفتہ پلٹ چکا ہوتا اور عبدالقیوم بھی حملہ وروں کے ہاتھوں مالے جا سکتے تھے بہرحال یہ مشورتیں پایا کہ ہمیں انڈیا سے بات کرنا چاہیے جب بھارت کو فون ملائے گیا تو بھارت نے ہاں کر دیا اس وقت بھارت کے پردان منتری راجب گاندی کول کاتا میں تھے ان کو فون کر کے فوراں دلی آنے کا کہا گیا راجب گاندی کے دلی پہنچتے ہی اس مسئلے پر ایک میٹنگ بھی بٹھائی گئی لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انڈین آرمی اپنے مشن کی تیاری مکمل کر چکی تھی دوپیر تین بجے کے قریب بھارت کے لگ بھارت کے لگ چار سو سینک مالدیب کے لیے اڑان بھڑ چکے تھے کم معلومات کے باوجود بھی کم وقت میں انڈین آرمی مالدیب میں داخل ہوئی اور اپنا مشن بھی اچھے طریقے سے چلایا سب سے پہلے تو انہوں نے مالدیب کے راشت پتی کو مل کر انہیں ایک محفوظ مقام تک پہنچایا اور ان کی جان بچائی اور اس کے بعد ودریوں سے نبٹنا شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے حملہ ورہوں سے نبٹنا شروع کر دیا دوسرے دن بہت سے حملہ ورہ یا تو مارے گئے یا پکڑے گئے یا بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن مالدیب میں اس ناکام بغاوت کرنے والے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد مالدیب کے راشت پتی اپنی پوزیشن پر واپس آ گئے تھے اور اپنی عوام سے خطاب کر چکے تھے دوستو اسی دن بھارت کی پالے منڈ میں راجب گاندی کی طرف سے ایک بیان دیا گیا تھا کہ مالدیب ہمارا سب سے قریبی پروسی اور دوست تھے اس نے ہم سے مدد کی اپیل کی تھی اور ہماری فوج انہیں بچانے میں کامیاب رہی دوستو 1988 کے حملے کے بعد پہ ہی انڈیا اور مالدیب ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئے اور دونوں کے بیچ اب اتنی زیادہ پکی دوستی ہو گئی تھی جس کی مثال نہیں ملتی تھی جہاں انڈیا ہر معاملے میں مالدیب کی مدد کرتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا اسی طرح مالدیب بھی کبھی انڈیا کا احسان نہیں بھولا اور ہر معاملے میں انڈیا کو ہی پرائیوٹی دیا کرتا تھا اور یہ سب بلکل اسی طرح 2008 تک چلتا رہا دوستو پھر اس کے بعد کیا ہوا انڈیا فلم رسلی کے اسٹارٹ نے مالدیب بائیوٹ کیوں کیا اور محمد معیز کونگ تھے جنہوں نے چناؤ جیتنے کے لیے بھارتی اسینہ کو مالدیب سے نکالنے کا ایک اسٹنڈ لیا تھا یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے سامر خانوی لوگ کی سیریز انڈیا اینڈ مالدیب پانفلک کی اگلی قشن میں تب تک لیمجھے دیجئے زیادت آپ کا دوست نواز خان موسیقی موسیقی